صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ریاست صاحب پہلا سوا جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو نظام عدل کے بارے میں سر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں کچھ رہ گیا ہے کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو کوئی ایسی برائی جو ہمارے نظام عدل میں نہ ہو کیونکہ مجھے تو وہ سب تقریر سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں اگر شاید کوئی جج ہوتا تو اگلے دن ہی میں عہدہ چھوڑ دیتا کہ فائدہ نہیں ہے اس نظام عدل میں جج بننے کا آپ کیا کہیں گے سر اس کے پر سب سے پہلے تو یہ بات ہے جو یہ پالی منٹیرین ہے نا پالی منٹیرین جو پالیٹیشنز جو ہے نا یہ ان کی جو آپ اس کی اٹھا کے دیکھیں نا تو جتنا نقصان اس ملک کو انہوں نے پہنچایا ہے فیاسدانوں نے چونکہ یہ ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے بیڑ بکریوں کی طرح کوئی نہیں ادھر لے جاتا ہے وہاں سے اٹھا کے ادھر لے جاتا ہے اسی نبوے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی پالے مانی نظام کو بھی برباد کیا ہے نظام کو بھی برباد کیا ہے اور اس ملک کے اندر ایسی ایسی روایات کو جنم دیا ہے کہ عام جو شہری ہے جو لا بائننگ سٹیزن ہے یا باہر سے آیا ہے یا پڑا لکھا آدمی ہے وہ یقین کرتے ہیں اس کے اس نظام کے اوپر سے اعتماد اٹھ گئے ہیں ایسے جو لوگ جن کے کردار ہیں آپ جیسے آپ دیکھیں عدلیہ کو کریٹیسائز کرتے ہیں لوگ عدلیہ کو تو آپ نے کام ہی نہیں کرنے دیا عدلیہ کو آپ دیکھیں ظلفکارلی بھٹو کیس کو دیکھیں جو ان کے نانا ہے ان کو جوڈی شریع کے اندر ان کا جوڈیشن مرڈر کیا گیا لیکن کس نے کروایا وہاں پہ ججز کی لگریاں کس نے جالی قرار دلوائیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے خاطر لکھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو عدلیہ کے اس میں قصور نہیں ہے بیسیکلی جو عدلیہ اس وقت موجود ہے کوئی بیچاری وقلاء کی جدوجید سے یا لوگوں کی جدوجید سے آج وہ موجود ہے لیکن یہ اس کا بھی بسرہ گول کرنے کے دار پر آئے بورا جوڈیشن سٹرکٹر چینج کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کو صرف اپنی حکومت نظر آتی اپنا مفاد نظر آتا ہے ان کو ملک کے اندر آئین اور قانون ان کو پسند نہیں ان کو ملک اندر رول آف لا پسند نہیں ہے ان کو اس ملک اندر سپریمیسی آف کانسٹیوشن ان کو پسند نہیں ریاض صاحب پھر 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 بلاوت صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں مارشل لاؤ لگے ہیں اس کے اندر بھی ججز نے جو احسارہ دیا ہے آمیروں کو ڈکٹیٹرز کو اور ان کو دس دس سال کی حکومت کرنے کی اجازت بھی دی ہے آپ اگری کریں گے اس بات سے بلکل دیکھیں میں جوڈی شری کی بھی تاریخ کوئی اتنی درخشندہ نہیں آپ جسٹس منیر کو اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد ابھی کا موجودہ سیناریو دیکھ لیں میں بلکل ان کی پریز نہیں کرتا لیکن جو لولی لنگری عدلیہ آج آپ کے اندر موجود ہے اگر انہوں نے اب تھوڑا تھا سٹینڈ لینا شروع کیا ہے تو آپ سارے کے سارے لوگ مل کے اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہو ان کو محکوم کرنا چاہتے ہو اس کی عدلیہ کی جو ازادی جس کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں کالے کوٹ والے آپ کو اس ملک کے اندر اس عدلیہ کو بلکل لٹانا چاہ رہے ہو اس کو ایک باندی بنانے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ عدلیہ نظام کے ساتھ باندی بنانے جا رہے ہو جون ٹوٹن کے باندی بن چکی ہے نہیں دیکھیں ابھی تو کھڑے ہیں نا ججز ابھی بارہ جولائی کی ججمنٹ دیکھیں اگر یہ باندی بن چکی ہوتی تو یہ ججمنٹ نہ آتی ٹھیک ہے پھر جسٹس منیر کی طرح کے فیصلے آتے آج عدلیہ کھڑی ہے اسلامباد آئی کوٹ کو آپ دیکھ لیں باقی آئی کوٹس کو دیکھ لیں ایونڈسٹر جوڈیشری کو دیکھ لیں اور سپریم کورڈ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریسی ججمنٹ دی ہے بارہ جولائی والی ججمنٹ کے ان برے حالات کے اندر اگر ایسی ججمنٹ دے سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید ہے یہ کرن ہے کہ اس ملک اندر انشاءاللہ ازاد عدلیہ ہوگی جو رول آف لار کی بات کرے گی جب بھی شب خون مارا گیا ہے جمہوریت کے اوپر تو عدلیہ نے ہی سینڈ کیا ہے جب بھی پولیٹیشنز کو وکتمائز کیا ہے رلیف عدلیہ ہی نے دیا ہے آپوزیشن میں عدلیہ اچھی لگتی لیکن جب آپ استدار میں ہوتا تو عدلیہ آپ کو چوبتی ہے آپ کو بری لگتی ہے اس لیے یہ لوگ چاہتے کہ عدلیہ ایسی ہو جس کو ہم جیسے چلائیں جو فیصلہ لینا چاہے وہ کرنے والی عدلیہ ہمیں منظور ہے لیکن ازاد منس ججز ہمیں منظور نہیں دو بیانی ہیں